بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈینٹ میں ہوں سبتین عباس اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بیٹا لیکچر نمبر 37 بی ایس میتیمیٹک سیکٹ سمیسر کے سٹوڈینٹس کے لیے چیپٹر نمبر 12 کل فیٹنگ بائیلی سکویرز اور لازٹ ٹائم ہم نے ایکویشن جو ہے ان کو ڈسکرز کیا تھا آج ہم بیٹا اس کے سبجیکٹیو پیسٹن جو ہے وہ دیکھیں گے پیسٹن نمبر 12.16 ہے فیٹ سیمپل ایکسپنینشل تو دا فالوینگ ڈیٹا فار دا گروئنگ پلانٹ بائی ٹیکنگ دا لگارتھمز آف دا ایکسپنینشل ایکویشنز ڈے دی ہوئی ہے اور ہائٹ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے فارمولا پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو کیا بنتا ہے Y is equal to A B کی پاور X ٹھیک ہے Y A B کی پاور جو X ہے وہ کس طریقے سے ہم فائنڈ کریں گے تو لگ Y is equal to لگ A plus X لگ B اور X prime is equal to A plus B X یہ capital ہوتے ہیں جو last time ہم نے ایک example بھی کی تھی 12 12.6 تھی ٹھیک ہے تو ویسے ہی ہے same وہاں پہ X کی پاور جو ہے وہ B دیا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے B کی پاور X دیا ہوا بس جو ہے جتنا ہی فرق ہے باقی same ہے تو Y prime is equal to A plus capital A plus capital BX اور Y prime log Y کے اقل ہوتا ہے A جو ہوتا ہے وہ log A کے اقل ہوتا ہے اور B جو ہوتا ہے وہ B log B کے اقل ہوتا ہے تو capital A جو ہے وہ log small A کے اقل ہے اور capital B جو ہے وہ log small B کے اقل ہوتا ہے the two normal equation اور اس کی جو normal equation بنتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں summation Y prime is equal to N A plus B summation X جیسے میں نے last time آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے کہ جو پہلی equation ہوتی ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں summation سے multiply کروا دیتے ہیں جب Y prime والی جو equation آپ کے پاس مڈیوب تھی اس کو جو ہے آپ summation سے multiply کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی summation Y prime is equal to N A plus B summation X ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کیا کرتے ہوتے ہیں اس کو summation X multiply کرواتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسری equation کیا بن جائے گی summation X Y prime is equal to A submission X plus B submission X کا square day آپ کے پاس موجود ہیں اور height آپ کے پاس موجود ہیں day آپ کے پاس X کی values ہوتی ہیں اور height آپ کے پاس Y کی values ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک تو Y prime لینے کے لیے log Y کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ Y prime ہی چاہیے بس X prime نہیں چاہیے اور X کا square کرنا پڑے گا اور X اور Y Y prime کو آپ اس میں multiply کرونا پڑے گا تو یہ یہ آپ کریں گے ٹھیک ہے تو جو اس کی ایکویشن فائنڈ ہو جائیں گی وہ number of values کتنی ہیں 9 N 9 A plus 36B submission X ہے نا تو 36B is equal to submission Y prime ہے submission Y prime کا answer کتنا ہے 4.5747 اور دوسری جو ایکویشن ہے submission X Y prime والی اس کا answer کیا ہے آپ کے پاس A کی value آپ نے find کرنی ہے اور B کی value آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے submission X آپ کے پاس 36A plus B submission X کا جو square ہے وہ کتنا ہے 204 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کریں گے تو اس کو totally آپ نے کرنا ہے 204B is equal to 26.9261 اس کو آپ نکالیں گے تو A کا answer آپ کو مل جائے گا B کا مل جائے گا آپ نے اس کو small میں convert کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا کر لیتے ہیں anti-log لیتے ہیں anti-log A کا لیں گے تو آپ کے پاس small یہ نکل آئے گا اور anti-log B کا لیں گے تو آپ پاس small B نکل آئے گا اور اس کو کیا کریں گے آپ question میں put کروا دیں گے ٹھیک ہے تو دوسرا دوسرا بھی question اسی طرح ہے fit the curve of the type Y is equal to A B کی power X to the following data X کی values مجود ہیں Y کی value مجود ہیں same beta اوپر والی question کی طرح ہے A Y equal A B کی power X آپ چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو کریں گے آپ آپ کو کی کرنا پڑے گا Y log Y equal to log A plus X log B same ویسے Y prime کس equal ہوگا capital A plus capital B X equal state line کے لئے ٹھیک ہے اور Y prime کیا ہوتا تھا log Y اور A capital A log small A equal ہوتا ہے اور capital B جو ہوتا ہے وہ small log B equal ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے ویسے کرنے جیسے آپ نے اوپر والا question کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 12.18 the equation of the curve Y is equal to A B کی power X may be written as formulas پہلے پہلے والے جو فارمولی آپ نے لگا ہیں وی use دوں گے log Y is equal to log A plus X log B اور Y prime is equal A plus B X B وی وی فارمولی جو آپ نے اوپر لگایا تھا وہ totally formula equation بنائیں گے جب آپ normal equation بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں summation سے multiply کرتے ہیں اور summation X سے multiply کرتے ہیں جو last lecture میں equation ہی صرف کی تھی تو equation بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے equation اور جب آپ کے پاس equation آ جاتی ہے تو اس میں سے آپ value جو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں اور اس کے بعد question number 12.19 اس کا A part given N is equal to 8 submission X کی value مجود ہے submission X کا scare submission X کی power 3 submission log Y اور submission X log Y fit a suitable curve تو آپ کو یہاں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ log کی بات آ رہی ہے log جو لیے جا رہا ہے تو یہاں پہ suitable curve کون سا ہوگا تو جو suitable یہاں پہ curve ہے وہ Y is equal to A B کی power تو آپ جو ہے آپ کو تمام چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس نے نکال کے دی ہوئی ہیں تو آپ کیا کریں گے جسٹ ایکویشن میں پوٹ کروا کے آنسر نکال سکتے ہیں پھر آگے جو ہے fit a curve of form Y is equal to A plus B اور under root X to the following data X کی ویلی مجود ہے اس میں آپ A اور B فارمولے کی مجھ سے نکال سکتے ہیں جو آپ کو پہلے فارمولے کروائے گئے ہیں ان فارمولوں کی مجھ سے بھی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ فارمول کو نہیں کرنا چاہتے اور آپ ایکویشن کے ضرور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا ہے اس کو ایکویشن کے ضرور پہ حال کر سکتے ہیں وہ کیسے Y is equal to A plus B X prime ٹھیک ہے جو یہ under root ہے تو X prime use ہو جائے گا جہاں پہ آپ straight line کے لئے کیا کرتے تھے Y is equal to A plus B X use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر X under root میں آجائے گا تو اس کے لئے آپ equation use کرتے ہیں Y is equal to A plus B X prime اور X prime جو ہوتا ہے وہ under root X کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ میں ذہن میں رکھنی ہے کہ X under root ہے یہ X prime ہے پھر آپ کے پاس X value موجود ہوں گی اور Y موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں X prime نکال لیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کا log X ہوتا ہے اور پھر آپ کیا کریں گے اس کا X prime کا سکیئر کریں گے اور پھر آپ X prime Y کریں ٹھیک ہے کیونکہ equation آپ نے جب دیکھی ہے آپ نے جب نارمل دو equation بنائی تھی اس میں آپ نے کیا کروایا تھا کہ پہلے نمبر پہ تو آپ نے کیا کیا تھا سمیشن سے ملٹیپلائی کروایا ہے ٹھیک ہے اور دوسر نمبر پہ آپ نے سمیشن X prime سے اس کو ملٹیپلائی کروایا ہے ٹھیک ہے دوسری equation آپ کے پاس کیا بنے گی سمیشن X prime Y is equal to A سمیشن X prime plus B سمیشن X prime کا square اب یہاں پہ آپ کے پاس values موجود ہوں گی values آپ find کر لیں گے اس کو دونوں equation میں put کروا کے آپ کیا کریں A اور B find کر لیں تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا lecture ان کو بھی آپ نے solve کر نا ہے اگر یہاں پہ کوئی problem آتا ہے میں نے مطلب اس کو پوری detail کے ساتھ ان equation کو discuss کر دی ہے تو آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کی equation ہے وہ clear ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے A چار question ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی assignment میں شامل ہیں آسان ہیں اور same ہیں بیٹا ایک طرقی ہیں تو بیٹا ان کو آپ اچھے طریقے سے solve کر لیں گے یہ تب آج کا ہمارا lecture اللہ حافظ